ہیلو دوستو میں لارڈ کے آ چکا ہوں مارشیل گوڈ کے ایک نیو ایپیشوٹ کے ساتھ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ ہمارے بیک اپ چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے جس کا لنک دسکرپشن اور کومن باکس میں دیا ہوا ہے اور ہم نے اب تک دیکھا کہ شوفین کو ایک بندہ جی کلین اور مارشیل ماسٹر گل کے فائٹ کے بارے میں بتا رہا تھا جو ٹویسٹیٹ فورس میں ہوا تھا اور آج کی اپیشوٹ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے شوفین اس بندے کو کہنے لگتا ہے اس فائٹ میں کون جیتا تھا تب ہی وہ بندہ کہنے لگتا ہے دونوں پارٹی ہی ہار گئے تھے تب ہی شوفین کہنے لگتا ہے اس کا مطلب کیا یہ میٹس ڈرو تھا مگر تب ہی وہ بندہ کہنے لگتا ہے ان لوگوں کو ایک آدمی نے ہارا دیا تھا اور وہ سپیرت ماسٹر زیم ساو سے نہیں تھا اور وہ سپیرت ماسٹر بہتی ینگ تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپیرت ماسٹر ماسٹروں کا بھی ماسٹر ہے ساید تب ہی ہمیں شوفین کو دکھا جاتا ہے جو اس بندے کی بات سن کے بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اس بندے کو کہنے لگتا ہے یہ تو انکریڈیبل ہے وہ سپیرت ماسٹر کا نام کیا تھا اور وہ کدھر سے آیا تھا اور شوفین سوچنے لگتا ہے ساید وہ بندہ دو سپیرت ماسٹر کو ایک ساتھ ہارانے کے لئے ادھر آیا تھا تب ہی وہ بندہ سوپین کو کہنے لگتا ہے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے بیریئر میں ماسٹر کر لیا تھا اور اس کا بیریئر کا پاور بہتی زیادہ تھا اور وہ دیکھنے میں بہتی عجیب تھا اس کا کان بہتی لمبا تھا اور اس کا آنکھیں بہتی ریڈ تھا اور اس کی عجیب طرح کے داد تھے کئی لوگ اس کے لکھ کو دیکھ کے اسے دیمن بھی سوچتے ہیں تب ہی سوپین یہ بات سن کے تھوڑا عجیب سا شکل بانا لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے ساید وہ ایک دیمن ہی تھا تب ہی وہ آدمی کہنے لگتا ہے مگر ایک دیمن کو بیریئر ٹیکنک سیکھنا بہتی مشکل ہے ساید وہ دیمن نہیں تھا تب ہی سوپین اس آدمی کو کہنے لگتا ہے وہ آدمی اتنا پاورفول تھا تو کوئی اس کا نام کیوں نہیں جانتا تب ہی وہ آدمی سوپین کو کہنے لگتا تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ تو بہت ہی پاورفول تھا اور اس فائٹ کو زید کے وہ اسورہ دیمن تاور کو بھی کنٹرول کر پاتا مگر وہ اس فائٹ کو کر کے اچانک سے دیسپیر ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے اور جو دو سپیرٹ ماسٹر کو اس نے ہارایا تھا وہ دونوں سپیرٹ ماسٹر اپنے دیفیٹ سے بہتی دکھی ہو گئے تھے اور دیپریشن میں سلے گئے تھے اس کے بعد ان دونوں کو بھی کسی نے اب تک نہیں دیکھا تب ہی شوپین اس کو کہنے لگتا ہے وہ سپیرٹ ماسٹر کا نام کیا ہے تب ہی وہ بندہ کہنے لگتا ہے جنگ کلین کا سپیرٹ ماسٹر کا نام تھا جی سینگ اور سپیرٹ ماسٹر گل کا سپیرٹ ماسٹر کا نام تھا گو تیان شینگ اور اگر وہ دونوں سپیرٹ ماسٹر اب تک زندہ ہو گے تو وہ بہت ہی اول ہو چکے ہوں گے اور میں سپرائز ہو جاؤں گا اگر میں ان لوگوں سے مل پاؤ اور یہ بہت ہی عزیب ہے کہ ایک آدمی نے دو زینی ایس پیرٹ ماسٹر کو ایک ہی فائٹ میں ہارا دیا تھا تب ہی شوپین اس بندے کو کہنے لگتا ہے میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو جس نے دیفیٹ کیا ہے وہ بہت ہی عزیب ہے کیونکہ اس کے پاس بہت ہی پاور ہے مگر اس نے ایسا کام کیا ہے تب ہی ہمیں نیک سینگ میں اور ساری لوگوں کو تین لوگوں کے گروپ میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے اور شوپین کے گروپ میں ایک لڑکی اور لڑکا آ جاتا ہے ان لوگوں کو اپنے اپنے کورسپونڈنگ روم میں جانے کو کہا جاتا ہے اور تب ہی شوپین اور سارے لوگ اس کورسپونڈنگ روم کے اندر سالے جاتے ہیں تب ہی ہمیں ادھر ایک سپیرٹ ماسٹر دکھائے جاتا ہے اور وہ سپیرٹ ماسٹر سب کو کہنے لگتا ہے اس روم میں رکھے ہوئے ایک ایک سٹیشو کو تم لوگ رکھ لو اور جو اپنے والا سٹیشو کو کم سمیہ میں دیشٹوئی کر پائے گا اس کو سب سے زیادہ پوائنٹ ملے گا تبھی شوفین کے گروپ بالا بندہ کہنے لگتا ہے پہلے میں جاؤں گا اور تبھی وہ بندہ ایک سٹیشو کے آگے پہنچ جاتا ہے اور تبھی ہمیں بتایا جاتا ہے وہ بندہ 341 ریلیم میں ہے تبھی وہ بندہ سارے لوگوں کہنے لگتا ہے مجھے اس سٹیشو کو ٹوڑنے کے لیے صرف 10 پنچ کی ہی ضرورت ہے تبھی وہ بندہ اپنے پاور کو بھرانے لگتا ہے اور اپنی پنچ کی مدد سے اس سٹیشو کے اوپر زوردار پنچ کرنے لگتا ہے آخری میں کل 10 پنچ میں ہی اس کا سٹیشو دیشٹروئ ہو جاتا ہے تبھی وہ لڑکا اس لڑکی کے آگے اپنے بوڈی کو دکھا کے سو آف کرنے لگتا ہے اگر وہ بندہ اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے یہ تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا اور تبھی وہ لڑکی آگے آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ سلتا ہے یہ لڑکی 4-4-1 ریلیم میں ہے اور تبھی وہ لڑکی اپنا پاور کو بھرانے لگتی ہے اور اپنی کیک کی مدد سے اس سٹیشو کو ٹوڑنے کی کوشش کرتی ہے ایسا کر کے کل 3 کیک وہ مار دیتی ہے تبھی وہ سٹیشو میں کریک آ جاتا ہے تبھی یہ دیکھ کے وہ بندہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور تبھی وہ لڑکی ایسا کر کے اور دو کیک مارتی ہے آخری کیک میں وہ سٹیشو پورا ہی دیشٹرائی ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے وہ بندہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں پت جاتی ہے تبھی وہ لڑکی اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگتی ہے یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان تھا کل 5 کیک میں ہی میں نے اس کو دیشٹرائی کر لیا تبھی ہمیں اس پیریٹ ماسٹر کو دکھا جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ تو اچھا تھا اور اس لڑکی کو کہنے لگتا ہے تم پاس ہو گئی ہو اور سوپینگ کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے اس بار تمہاری باری ہے تم آگے آؤ تبھی وہ بندہ سوپینگ کو دیکھنے سوچتے لگتا ہے کہ یہ تو صرف وان فورڈ وانو ریلیم میں ہے وہ ایڈرز جا کے خود کا ہی مجھگ اڑھائے گا تبھی سوپینگ اس تیشو کے آگے آ جاتا ہے اور اپنی پاور کو بڑھا کے اس تیشو کے اوپر ایک زور در پانچ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تیشو کمپلیٹلی دیشٹرائی ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کے وہ بندہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اس نے تو صرف ایک ہی پانچ میں اس تیشو کو توڑ دیا تبھی ہمیں نیکسین میں دکھا جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ ساتھ سارے لوگ بھی سوپینگ کا پاور ڈیک کے بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں تبھی وہ سپیڈیٹ ماسٹر سوپینگ کو کہنے لگتا ہے تم نے بہت ہی اچھا کیا تم بہت ہی ایک ریار ٹیلنٹ ہو تبھی سوپینگ ادھر سے جانے لگتا ہے تبھی سوپینگ کو جاتے ہوئے دیکھتے وہ بندہ آپ نے مجھے لگتا ہے یہ تو impossible ہے اس کا کلٹیویشن تو میرے سے بھی کم ہے مگر اس نے تو ایک پانچ سے ہی اس تیشو کو دیشٹرائی کر دیا اس تیشو کو تو 5 فوڈ وانو لیبل بالا بندہ بھی آسانی سے ایک پانچ کی مدد سے توڑ نہیں سکتا تبھی وہ سپیڈیٹ ماسٹر ان تینوں کو کہنے لگتا ہے تمہارا فیزیکل تیش ختم ہو گیا ہے اب تمہارا بیریار تیش سٹارٹ ہوگا وہ بندہ سوپینگ کے بارے میں سوچ کے کہنے لگتا ہے ساید وہ سارا تائم فیزیکل چیننگ ہی کرتا تھا اس کے لیے وہ ایسا کر پایا مگر وہ بیریار تیش پاس نہیں کر پائے گا تبھی وہ بندہ پیچھے مر کے دیکھتا ہے کہ سوپینگ اس کا بیریار تیش کو پاس کر چکا ہے تبھی وہ سپیڈیٹ ماسٹر ان تینوں کو کہنے لگتا ہے تم تینوں اس تیش کو بھی پاس کر لیے ہو اور تمہارا اس سیل کی مدد سے تم اپنا اپنا کلوٹ بھی خرید سکتے ہو اور تبھی نیک سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے وہ بندہ سوپینگ کو کہنے لگتا ہے برادر سوپینگ آپ تو بہت ہی جینئیس ہو تبھی وہ لڑکی سوپینگ کو کہنے لگتی ہے آپ کیا ہمارے ساتھ سیکنڈ پارٹ میں جائیں گے تبھی وہ بندہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے میں نے سنا تھا ٹرےپ اور میجک سب سے دینجرس ٹھنگ نہیں ہے ٹویسٹیٹ پورٹس میں مگر اس کے اندر بالے لوگ ہی بہت ہی دینجرس ہوتے ہیں اور اگر سوپینگ میرے سائید ہوگا تو اس کو کلیر کرنا میرے لیے آسان ہوگا تبھی سوپینگ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہی سلوں گا تبھی سوپینگ کی بات سن کے وہ بندہ بہت ہی ہسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں آسانی سے اس پارٹ کو کلیر کر لوں گا تبھی وہ لڑکی اس بندے کو کہنے لگتی ہے تمہیں کس نے بتایا تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو تبھی وہ بندہ لڑکی کی بات سن کے تھوڑا دیسوپوائنٹ ہو جاتا مگر تبھی سوپینگ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے ہم ساتھی سلیں گے تب ہی وہ بندہ سوپرینگ کے پاس دور کے سلا آجتا ہے اور سوپرینگ کو تینکیو کرنے لگتا ہے تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھائی جاتا ہے وہ تینوں اس بلنگ سے باہر سالے آتے ہیں تب ہی وہ بندہ سوپرینگ کو کہنے لگتا ہے آپ سنتہ مت کریے میں آپ کو مصیبتوں میں نیگی دالوں گا اور تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے سوپرینگ اور سوپرینگ کے ٹیم میں ٹویسٹیٹ فوریس کے انٹریس میں پہنچ چکے ہیں تب ہی وہ بندہ کہنے لگتا ہے ٹویسٹیٹ فوریس تو بہتی تریو سے بھرا ہے مگر ادھر بہت سارے روینز اور ٹریزر بھی ہو سکتے ہیں مگر اس فوریس کے سارے سیزوں کو بیریئر کی مدد سے پروٹیک کیا جاتا ہے تب ہی ہمیں نیکسین میں دکھائی جاتا ہے سوپرینگ ٹویسٹیٹ فوریس کے تھوڑا اندر سلا جاتا ہے تب ہی ادھر سوپرینگ کو یونگ جائی دیکھتا ہے تب ہی یونگ جائی بھی سوپرینگ کا آواز سن کے پلٹ کے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے سوپرینگ اور سوپرینگ کو دیکھ کے تھوڑا خبرانے بھی لگتا ہے تب ہی یونگ جائی کے بھگل بالا بندہ سوپرینگ کو دیکھ کے یونگ جائی کو کہنے لگتا ہے یہی کیا وہ کید ہے جس نے تم کو سب کے سامنے ایمبریس کیا ہے اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے یونجائی تو 5 فورڈ وانو ریلیم میں ہے مگر سوپینگ تو شرف 1 فورڈ وانو ریلیم میں ہی ہے تبھی یونجائی تھوڑا گھبرا کے اپنے دوستوں کو کہنے لگتا ہے ہم ادھر سے سلتے ہیں تبھی یونجائی کا دوست یونجائی کو کچھ سے میں کہنے لگتا ہے تم کیا سوپینگ سے دھر رہے ہو تبھی یونجائی کا دوست یونجائی کو کہنے لگتا ہے تم سندہ مت کرو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے سوپینگ سے تمہارا بڑھلا لینے میں تب ہی وہ سارے لوگ سوپینگ کے دوستوں کو اور سوپینگ کو اپنی بیریر کی مدد سے ادھر ٹرپ کر لیٹے ہیں تب ہی وہ لڑکی سوپینگ کو کہنے لگتی ہے سوپینگ ادھر بہت برا ہونے والا ہے ان لوگوں کا پاور بہت بڑا ہے اور یہ لوگ بہت بہت سٹرونگ ہیں ادھر ہی ہمارا آج کا اپیسوڈ ان ہوتا ہے فیڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ ہمارے بیک اپ چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے اور اس سے پہلے والا فیڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو لیپ سائٹ والے فیڈیو کو کلک کیجئے ٹینک یو